موسیقی 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 اسلامی سٹوڈنٹس اب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے وہ بھی سکولشپ کے اوپر ہی ہے آج سٹیپ فور ہے جو کہ لیکچر نمبر بن رہا ہے وان وان زیرو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کورڈ لیٹر کیسے رہ سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے سپرویزر سیلیکٹ کر لیا اس کی سچ ڈومینز کو بھی دیکھ لیا آپ نے سی وی بھی اس کے کارڈنگلی بنا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا کہ اس کو ایمیل کرنی ہوگی تو ایمیل کے لیے کورڈ لیٹر ہوتا ہے جس کو ہم ایمیل کورڈ لیٹر بھی کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک ٹمپلیٹ شیئر کرتا ہوں آج اور اس میں ڈیفرنٹ سٹیپ سکتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے لیے کیسے یہ ڈیزائن کرنی ہے ہم نے سکولشپ کو لیکچر سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ منڈیٹری ہے لیکن جب آپ اس کو ایمیل کرتے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں بڑھتی تو یہاں پہ آپ کا نام ہے جیسے ڈریس ہے اور یہ چیزیں آپ کی ایمیل میں ویسے آجاتی ہیں اور آہر پہ سپروائزر کا نام دیا ہے میں نے یہاں پہ ڈیر ڈکٹر زو ہانگ کوئی بھی آپ کا جو آپ نے لسٹ میں لکھا ہوا ہے اس کا نام یہاں منشن کرنا ہوگا اس کے بعد انڈڈکشن کے بعد تین پیراگراف ہونے چاہیے اس کے اور تین پیراگراف ہمیں کیا کیا ہونا چاہیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے موسٹ ایپورڈنٹ پیراگراف نمبر ون جس میں آپ نے جو ہے وہ ایک انیشل جو ہے ورڈنگ دینی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کس سچ گروپ میں آپ پر انٹرسٹ شوک کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کے یا اس دپارٹمنٹ کے یعنی کہ سپروائزر کے جو گروپ پہ ان میں سے اس گروپ کا نام یہ آپ نے یہاں منشن کرنا ہے پھر اس کے دپارٹمنٹ کو لکھنا ہے یہاں پھر اس کی یونیورسٹی کا نام لکھنا ہے پہلی دو لائنز جو ہوں گے اس میں آپ نے یہ چیزیں منشن کر دیئے پہلے پیراگراف کے پھر اس کی جو تھرڈ لائن ہوگی جو اس میں جو سیکر سنٹینس ہوگا آپ نے بتانا ہے اگر آپ کو سٹڈی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ایم ایس میں انرولڈ ہیں اب یہ انرولڈ ہیں آپ کا رزل نہیں ہے تو آپ وہ منشن کر سکتے ہیں آپ کوئی پرولم نہیں اس میں بھی اور اس پیراگراف کے لاسٹ پہ جو لاسٹ ون اور ٹو سنٹینس ہوگا اس میں آپ نے منشن کرنا ہے جو آپ نے ڈگری لے چکی ہیں بی ایس ہے ایم ایس ہے وہ اس ڈگری کے ٹائٹل لکھیں ان کے یونیورسٹی کے نام لکھیں تو یہی فسٹ پیراگراف جو ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہوگا تو فسٹ پیراگراف جیسے آپ لکھ چکی ہوں تو اس کے بعد آپ سیکنڈ پہ جائیں تو یہ مین ہارٹ یا کور پارٹ ہوگا کسی بھی کور لیٹر کا یا کسی بھی ایمیل کا جس میں آپ نے سرچ انٹرسٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنا جو کام ہے جو آپ نے آج تک کام کر لیا ہے یعنی کہ جو آپ نے سرچ کر چکے ہیں پریویر سرچ جو آپ کی ہے پروجیکٹ ہے جہاں آپ نے ایم ایس میں کوئی تھیسز کیا ہے بی ایس میں تھیسز کیا ہے اور اس تھیسز آپ نے کوئی پبلکیشن کر لیا ہے وہ بھی یہاں پہ ضرور منشن کریں تو یہ دو ایسے تو ہوگی آپ کے اپنے بارے میں اب جو تیسرا ایس آگا وہ ہے link your work with supervisor کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے ملتی جو تیسری topic کے اوپر جو اگر آپ کے supervisor کی کوئی بھی پبلکیشن ہے تو اس title لکھیں وہاں پہ اور پھر اگر آپ کو فردوس کو پروجیکٹ میں ملتا ہے وہاں پہ تو اس کو بھی ہے اس کے ساتھ لنکڈون کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بھی آپ کا میری study سے لنک کر رہا ہے تو سیکنڈ پراغراف میں اس کوالشی میں اپلائی کر رہے ہیں direct اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آگا ہے کہ project وہاں پہ ہے supervisor کے پاس تو آپ کی field سے related بھی ہے آپ کی topics related بھی ہے تو آپ جو آپ نے supervisor پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ project ہے اس کا title لکھیں پورے project کا second option یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس کوئی project نہیں ہے اور آپ self funding کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی line وہاں پہ mention کر سکتے ہیں کہ ایک sentence سے لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کی study جو ہے وہ sponsor کر سکتا ہوں اور last پہ آپ نے supervisor جو آپ کا ہوگا اس کی willingness پوچھیں گے اس کا concern لیں گے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو جو اوپر لکھی ہیں ڈگریز ہیں آپ کی research ہے آپ کی linkage ہے publications ہیں یا funding کی options ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے supervisor سے concern لینا ہے اس سے ایک appealing sentence لکھنا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو دیکھتے ہوئے کیا آپ مجھے supervise کریں گے یا نہیں کریں گے اور last پہ آپ نے کنیکلوڑک sentence لکھنا ہے جو ہم نارمی لکھتے ہیں ایمیل کے آخر پہ کہ ان تمام چیزوں کی base پہ جو ہے میں wait کروں گا کہ آپ اگر ان کو پڑھیں اور آپ اگر اس میں interest show کرتے ہیں مجھے آپ reply کیجئے گا اور میں آپ کی ایمیل کا wait کروں گا تو اب میں آپ سے ایک template share کرتا ہوں یہ template already جو ہے وہ مکمل ایک ویلٹ لکھا ہوا ہے from introduction then first paragraph then second then third اور آخر پہ جو ہے concluding remarks کے ساتھ آپ کا نام اگر آپ hard copy میں کسی کو جو ہے ایمیل کے بجائے ہارڈ copy بجنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے introductory آپ یوں لکھیں گے آپ کا نام address cross responding address جو آپ کا ایمیل پر آپ کی موبائل فون جہاں contact number جو بھی ہوگا وہ لکھیں گے اور آپ direct اس کو ایمیل کرنا چاہ رہے ہیں یعنی یہاں سے copy کرنا آپ ایمیل کرنا پھر آپ یہاں سے start کریں گے Dear Dr. Zhu Hong یہاں سے start کریں گے اب دیکھیں اس میں جب first sentence ہے اس میں یہ چیز mention کی ہو گیا ہے tissue stem cell جو بیالوجی رسرچ گروپ اس میں میں آپ نے interest شو کرنا ہوں انسٹیوڈ کونس ہے یونیورسٹی کا نام کیا گلاسکو ہے تو آپ اس میں جہاں جہاں آپ کا interest شو کرنا پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کی ڈگریز کون کونس ہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے master stem cell میں کیا ہوا ہے زہاری باد وہاں وہاں mention کریں پھر آپ نے بی ایس کے بارے mention کریں آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے پھر آپ ریڈی کو کام کیا ہوا ہے جیسے یہاں پہ میں نے mention کیا ہوا ہے student کے لیے کہ اس نے یہ کام کیا ہوا ہے ریڈی جو ہے اس نے marketing potential of mizan chemist stem cells کیوں پر کام کیا ہوا ہے پوسٹ graduate میں mention کریں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے thesis اس کے اوپر mention کر سکتے ہیں اور furthermore کا مطلب ہی ہوگا کہ آپ نے link کرنا ہے اس کو سپرویزر کے ورک کے ساتھ اس کے پروجیک کے ساتھ پبلیکیشن کے ساتھ جیسے سپرویزر کا ریڈی اس کی جو پبلیکیشن اس کے اوپر ہیں تو یہ پبلیکیشن لکھا ہوا ہے تو آپ اس پبلیکیشن کو یہاں پہ اس کا ٹائٹل مکمل لکھتے ہیں تو یوں کیا ہوگا آپ اپنا کام link کرے گا کس فنڈنگ پروجیکٹ آپ کے پاس جو ہے اگر ہے تو اس کی آپ ٹائٹل لکھ سکتے ہیں تو اس میں میرے ساتھ مجھے آفر کریں تاکہ میں اپنے اپنے رول کرا سکوں تو اس کے بعد آخر پہ آپ نے اس کو اپیلنگ سنڈنٹس لکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے سپرویز کریں گے اور اپنا ٹاپک لکھیں جو آپ کا مین انٹرس ٹاپک تھا اس کو لکھیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے جیسے یہاں پہ میں لکھوں گا اس کو سپرویز میں پوچھنا آپ نے آخر دو لائنز آپ کے پاس کیا ہوں گے اگر آپ میری اپلکیشن کو انٹس کرتے ہیں موسیقی